بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی چینل فوڈی اپی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت عرصے کے بعد کپکیکس کی ریسپی جو بہت ہی زبردست بنتے ہیں بہت بجٹ فرینڈلی ریسپی ہے ویڈاوٹ بیٹر بٹر اور ویڈاوٹ آون بنائیں گے ایون کے ویڈاوٹ مولڈ بھی بنائیں گے اس کو یہ کیسے بنائیں گے اتنی آسان سی ریسپی تو ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پری ہیٹ کر لیں گے کوئی بھی آپ پتیلی لے لیں یا کڑا ہی لے لیں اس کو ہم رکھ دیں گے نیچے برتن رکھ کے سٹرینڈ رکھ کے پری ہیٹ کرنے کے لیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ ایک باؤر لیں گے اس کے پر چھلنی رکھیں گے آج میں آپ کو کپس میں ریسپی بتا رہی ہوں آپ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ میں آپ کو کپس میں ریسپی بتاؤں دو کپ میدہ اور اس کے ساتھ دو ٹیبلی سپون اور اس کے ساتھ دو ٹی سپون کے برابر میں نے یہاں پر شامل کر دیا ہے بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی سپون اس کے اندر بیکنگ سوڈا یہ سب کچھ آپ کا میرینگ کپ سے آپ نے لینا ہے کوئی گھر کا چائے والا کپ اگر آپ نے استعمال نہیں کرنا میں نے ساتھ ساتھ منشن کر دیا لکھ دیا چیزوں کو کہ آپ نے کتنی کونٹیٹی میں اس کو کپس میں لینا ہے اچھی طریقے سے یہ ساری چیزوں کو چھانیں گے اس کے اندر سے یہ پروسیجر کرنا بہت بہت ضروری ہے آپ نے اس کے بلکل بھی نہیں کرنا دوسرا باؤل لیں گے اور صرف اس کے اندر ایک انڈہ شامل کریں گے ایک انڈے سے ہم اتنے سارے کپکیکس انشاءاللہ بنائیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے شامل کر دیا 3-4 کپ کے برابر کیسٹر شگر اب مسئلہ یہاں پر آجے کہ کیسٹر شگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چینی کو جو ہے نا ریگولر چینی کو تھوڑا سا پیس لیں 3-4 کپ کے برابر آپ لے لیں تو اس کو اچھی طریقے سے آپ نے 3-4 منٹ کے لیے ہینڈ ویس کی مدد سے ہی بیٹ کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا فومی سا ہو جائے اور آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں چینج ہو جائے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس کنڈیشن میں آنا چاہیے اس کنڈیشن میں آجے تو آپ نے رون ٹمپریچر کے اوپر ایک کپ کے برابر ایڈ کر دینا ہے دودھ گھر کا دودھ استعمال کر لیں بہت اچھا ٹیسٹر چاہتی ہے تو ایویپوریٹیڈ ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں دبے والا دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر اپنے بجٹ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو آپ گھر کا دودھ شامل کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 3 4ھ کپ جو ہے نا وہ کوکنگ آئل کا دو مرتبہ استعمال کریں گے 1 3rd والا کپ میں اس کے اندر دو مرتبہ استعمال کروں گی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ڈال کر بھی اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے کہ آئل کی بہت زیادہ سٹرونگ سمیل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ونیلا ایسنس یوز کریں گے 1 1 ڈی سپون کے برابر یا 1 ڈی سپون کے برابر آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ونیلا ایسنس کتنا سٹرونگ فلیور کا ہے ٹھیک ہے وہ ایڈ کر کے آپ نے پھر اچھی طریقے سے مکسنگ کرنا اور یہ جو سارے ڈرائی انگریڈینٹ تھے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور وہ بھی تھوڑے تھوڑے کر کے اچھا سب سے ضروری آپ نے جو چیزوں کو نوٹ کرنا ہے کہ آپ کی ہر چیز روم ٹمپریچر پہ ہونا بہت ضروری بیکنگ کے اندر کچھ ڈپس ہوتی ہیں کہ آپ کی ہر چیز روم ٹمپریچر کے اوپر ہونا بہت ضروری آپ نے دور ٹھنڈا استعمال نہیں کرنا یا انڈا فریچ کا یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ بھی اوپر نیچے کر دیتے ہیں ریسیپی میں تو پھر ریسیپی خراب ہو جاتی ہے اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور یہ دیکھیں اس کا بیٹر ماشاءاللہ کتنا سمودھ ہو گیا یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آگیا اور اب اس کو ایک دفع سپیچولا سے بھی مکس کر دیتے ہیں تاکہ کہیں اس سے کوئی ڈرائے بیٹر ہمارا رہنا گیا ہو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایڈ کریں گے اپنی کپکیکس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح اسی کنسسٹنسی میں آ جانا چاہیے اب جی اسپیشلی میں نے آپ لوگوں کیلئے منگوائے ہیں یہ سیلیکون کے مول چھوٹی سے بڑے خوبصورت سے کلر فول سے ہمارے مول ہیں حالانکہ میرے پاس یہ دیکھیں یہ کپکیکس کی ٹری ہے مکپکیک اس کے اندر ایزی لی بیگ کر سکتی تھی لیکن میں نے کہا جن کے پاس یہ نہیں ہے ان کو میں بتا سکھوں کہ کس طریقے کپکیکس کو بیٹر کر کر دیں اور اس کو تھوڑا سب کچھ کپکیکس کو دیں گے فلیور اور صرف اسی ریسی پی اندر ہم فلیور دے سکتے ہیں میں نے یہاں پر سیرپ لیا ہے آپ جیم لے سکتے کول بھی اس کے اندر کلر اید کر لیں اور یہ دیکھیں اس کپکیکس دیکھ لگے اور جتنی بھی ہوگی صرف اوپر اوپر ہی رہے گی نیچے تک یہ نہیں بیٹھ جائے گا یہ تھوڑا سی بیٹر تھک ہے اس ریسی پی اندر بہت سے فلیور ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے کہ کیوں نہ یہاں پر نوٹیلا بھی جائے یا پھر اگر آپ کے پاس نوٹیلا نہیں ہے تو آپ میلٹی چوکلیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو خوبصورت سا بنا سکتے ہیں یا پھر لوٹے سپریڈ ایڈ کر سکتے ہیں پینٹ بٹر ایڈ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہر چیز اوپر اوپر ہی جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کر نا اس کو بیک کرنے کے لئے رکھ دینا ہے تقریبا 40 to 45 minute میڈیم ہیٹ کے اوپر آپ نے رکھ نا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا ٹائم لیتے ہیں اور اس کی جو ہم نے اگر آپ کے اندر ہے نا ہول تو اس کو ہم بند کر یں گے اب جن کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے تو ان کے لئے میں نے کیا سلوشن نکالا کہ جو آئیس کریم کے بڑی ایزی جگہ سے مل جاتے ہیں نا یہ کپس تو میں نے کہ اس کے اندر بھی بیگ کر سکتے ہیں بنا کر آپ اپنے بچوں کو لنچ فوکس میں دیکھ سکتے ہیں اور بہت سکتے ہیں تو اس اندر حرام سے چار کپس بن گئے اور یہ دیکھیں اس کو بیگ کریں گے اور بیگ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤ میں نے اس کے اندر بیگ کی ماشاءاللہ کتنے بہترین رائز ہوگئے اور کتنے زبردست یہ بھولے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا کلین توتھ نکل رہی ہے تو یہ ہمارے کپکک بلکل ریڈی ہوگئے اور یہ کتنے سپنچی اور کتنے زبردست بنیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ والا نکال کے دیکھاتے ہوں یہ easily نکال آتے اس میں سے کوئی اس کنگ گریز نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا جس ایسے ہی آپ ڈالا اور دیکھیں کتنے سپنچی اور کتنے زبردست ہمارے کپ کیک بنیا تو آپ نے اس ریسیپی کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ یہ آسان سی اور مزیدار سی ریسیپی آپ کو کسی لگی اور دعاوں میں آپ نے مجھے ضرور یاد رکھ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی